اسلام علیکم فرنڈس میں ہوں شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک نالج فرنڈس آج ہم کمپیوٹر کی پاور سپلائی سے کسی بھی بیٹری کو ہائی امپیر پر چارج کرنے کے لیے تیار کریں گے اسے ایک ایسی پاور سپلائی بنانے والے ہیں جس کے بعد ہمیں گھر میں کسی اور پاور سپلائی کی بلکل بھی ضرورت نہیں رہے گی اسے بارہ وولڈ کا ڈونکی پمپ بھی چلا سکیں گے ایک سو پچاسی امپیر تک کی بیٹری کو بھی چارج کر سکیں گے ایون ہم اس سے اپنے موبائل کو فاسٹ چارج کر سکیں گے ایر کولر ہم اس سے چلا سکیں گے ڈی سی فین بھی ہم اسی سے چلا سکیں گے ایون ہر چیز ہم اپنی مرضی کے وولٹ دے کے آن کروا سکتے ہیں اسے چلا سکتے ہیں جس طرح آپ یہ سپلائی دیکھ رہے ہیں عام طور پر یہ کمپیوٹر میں لگی ہوتی ہے یہ اس کا مین کنیکٹر جس میں چوبیس وائر والا بھی ہوتا ہے اور بیس وائر والا بھی ہوتا ہے یہ کمپیوٹر کے مدر بورڈ میں ہوتا ہے اسے پی ون کنیکٹر بھی کہتے ہیں اس سے مختلف تارے نکلتی ہیں جس سے ہم ہارڈ ڈسک اور سی ڈی رو وغیرہ چلاتے ہیں عام طور پر یہ ساری سپلائیاں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں اس سے ہم میکسیمم چوبیس وولٹ تک لے سکتے ہیں اسے ایسے ایس ایس کہتے ہیں مطلب سوچنگ مور پاور سپلائی اور ایسا اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں دو سو بیس وولٹ کا سوچ لگانے پر یہ پاور سپلائی آن نہیں ہوتی جب تک اسے کمپیوٹر کے بٹن سے آن نہیں کروایا جائے گا نارملی یہ پاور سپلائی تین سو تین سو پانچ وارٹس کی ہوتی ہے گیمنگ کمپیوٹر کی اس سے زیادہ والی بھی ہوتی ہے اس کے اوپر لگے ہوئے سٹیکر کے اوپر بھی بنا ہوتا ہے کہ کتنے وولٹ پر یہ کتنے امپیر سے کام کر سکتی ہے اگر ہمیں کنیکٹر کے ساتھ ہی سے آن کرنا ہے تو پھر ہم ایک وائر لے لیں گے اس کا اس طرح جمپر بنا لیں گے اور ایک وائر اس گرین پن کے اندر اور دوسری کسی بھی بلیک وائر کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے جیسے ہم ان دونوں کو کروس کریں گے تو پاور سپلائی آن ہو جائے گی یہ اندر سے ڈس سے بھری ہوئی ہے لیکن یہ پاور سپلائی بلکل ٹھیک کام کرتی ہے اسے ہم بلور مار کے ایک دفعہ صاف کر لیتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں اگر آپ کی پاور سپلائی خراب ہو جاتی ہے اس میں سے کرنٹ پاس نہیں ہوتا اس کے چار پیج کھولیں اور اسے چیک کر لیں 95% اس میں صرف اور صرف بجلی کی فلکچرشن کی وجہ سے اس کے ان کپیسٹر کا مسئلہ ہوتا ہے جب آپ اسے کھولیں گے تو اگر یہ کپیسٹر پھولے ہوں گے یا موسٹلی یہاں سے لیک ہو چکے ہوتے ہیں تو اس پاور سپلائی کا بورڈ ان چار پیج کو کھولنے سے باہر آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ کے کپیسٹر ہوں مارکٹ سے علاقے چینج کر دیں گے تو پاور سپلائی پھر سے اون ہو جائے گی ان کے آگے جتنے کنیکٹر ہیں انہیں ہم آگے سے کاٹ دیں گے اور اس کے اس کنیکٹر کو بھی الگ کر لیں گے تو فرنس ہم اس کے اندر کی ساری وائرز کو کلر وائز الگ الگ کر لیں گے مطلب ریڈ کی الگ کر لیں گے بلیک کی ساری الگ کر لیں گے اسی طرح ییلو اور اورنج اور جو ایک ایک تار رہ جائے گی وہ الگ سے ہے اور بلیک میں سے ہم ایک وائر سپرٹ کر لیں گے اور دوسری طرف سے گرین وائر سپرٹ کر لیں گے اس گرین کو ہم جیسی بلیک کے ساتھ ٹیچ کریں گے تو ہماری پاور سپلائی آن ہو جائے گی اسے ہم پکا پکا جائنٹ کر کے ٹیپنگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہم اس کی کار لگائیں گے یہ پاور سپلائی آن ہو جائے گی ادر وائز ہم اس کے ساتھ سوچ لگانے والے ہیں ہم کوئی سا بھی ایک سوچ لیں گے اس کے اوپر والے کور کے اندر اس کی جگہ بنا کے ہم اس کے اندر سوچ لگا دیں گے اور پھر یہ گرین اور بلیک وائر کو اس سوچ کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تاکہ یہاں سے ہم پاور سپلائی کو آن آف کر سکیں ان ساری وائرس میں ایک بلیک اور ایک بلیو یہ مائنس ہیں باقی سب کی سب پلاس میں ہیں اس پاور سپلائی میں ایک اور موڈل بھی ہوتا ہے جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں وائٹ کلر کی تار بھی ہے اگر ہم اس طرح کی سپلائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں مائنس میں تین طرح کی تاریں ملیں گی ایک بلیک ایک بلیو اور ایک وائٹ بلیک ہماری مائنس میں ایک کومن وائر ہوگی یہ بلیو وائر مائنس بارہ وولٹ میں ہے اور اگر ہم نے دوسرا والی سپلائی کھولی ہوئی ہے تو اس میں جو وائٹ کلر کی وائر ہوگی وہ مائنس 5 وولٹ کی ہوگی گرین اور بلیک اسے آن کرنے کے لیے ہے یلو کلر کی وائر 12 وولٹ کے لیے یوز ہوگی ریڈ کلر کی وائر 5 وولٹ میں یوز ہوگی اورنج کلر والی ہمیں 3.3 وولٹ دے گی اس کے علاوہ اس میں تین اور کلر بچ جاتے ہیں یہ کمپیوٹر کے مدر بورڈ میں مختلف چیزوں کے ساتھ سامنی کلر کی وائر کو آپس میں ملا دیں گے ان سینسر والی وائر کو کاٹنا بھی چاہے تو کاٹ بھی سکتے ہیں 220 کی کارڈ لگا دیتے ہیں سپلائی میں کرنٹ آنا شروع ہو گیا ہے لیکن یہ تب تک آن نہیں ہوگی جب تک ہم گرین وائر کو بلیک کے ساتھ نہیں جوڑیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فین آن ہو گیا ہے مطلب پاور سپلائی ہماری آن ہو گئی ہے جس طرح آپ نے ابھی دیکھا اس کی وائر شارٹ ہوئی ہے مائنس اور پلس آپس میں شارٹ بھی ہو جائیں تو پاور سپلائی آٹو ٹرن آف ہو جاتی ہے اسے کچھ سیکنڈ کے بعد ہم دوبارہ آن کریں تو یہ پھر دوبارہ بھی آن ہو جائے گی تو اس وقت ہم نے اگر کسی بیٹری کو چارج کرنا ہے تو ہم یہاں سے مائنس لیں گے اور اس جگہ سے پلس لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 12 وولٹ اس میں کرنٹ آ رہا ہے یہاں سے ہم بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم مائنس کے ساتھ ایسی رہنے دیں گے اورنج کے ساتھ یہ ہمیں 3.3 وولٹ دے گی اسی طرح ریڈ کے ساتھ یہ ہمیں 5 وولٹ دے گی اس طرح ہمیں 3.3 وولٹ بھی مل رہے ہیں 12 وولٹ بھی مل رہے ہیں اور ریڈ کے ساتھ ہمیں 5 وولٹ مل رہے ہیں اور اب ہم اس مائنس 12 وولٹ کو 3.3 میں ایڈ کر لیں گے یہ مائنس بارہ وولٹ اور پلس کے 3.3 وولٹ یہ مل کے 15.3 وولٹ بن چکے ہیں مطلب اگر ہمیں پندرہ اشاریہ تین وولٹ چاہیے تو ہم ان دو وائرز کا یوز کریں گے اور اسی طرح ہی مائنس بارہ کو جب ہم پلس بارہ کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو پھر ہمیں یہ چوبیس وولٹ دے گی مطلب بلیو اور ییلو وائر کو یوز کرنے سے ہمیں یہ اپنے میکسیمم وولٹ دے رہی ہے یہاں پہ ہم اس سے چوبیس وولٹ تک لے سکتے ہیں اسی طرح ہم ریڈ وائر کے ساتھ مائنس بارہ اور پانچ وولٹ کو ملا کے ہم سترہ وولٹ بھی لے سکتے ہیں اور اگر ہمارے پاس وائٹ کلر کے تار والی سپلائی ہے اسے جب ریڈ کے ساتھ ملائیں گے تو وہ مائنس فائیو اور پلس فائیو یہ مل کے ٹین وولٹ بنیں گے اور مائنس فائیو اور تین شرعہ تین وولٹ مل کے آٹھ شرعہ تین وولٹ بھی ملیں گے بارہ وولٹ کے لیے اس کے ایچ پہ چھٹکیاں لگا دیں گے ہم اس سپلائی کے اندر کسی بھی جگہ پہ سراغ کر کے جنریٹر والے ٹرمینل اس کی باڈی میں لگا کے تو اندر کی طرف سے وائر کا کنیکشن کر سکتے ہیں ٹرمینل اس طرح کھل جاتے ہیں اور کوئی بھی وائر اٹیچ ہو جاتی ہے لیکن ہم ان وائر کا استعمال کرنے والے ہیں ہم نے اس کو پر پیپر ٹیپ لگا کے تو اوپر منشن بھی کر دیا ہے کہ کس وائر میں کتنے وولٹ ہیں یہ کومن وائر ہے یہ بارہ وولٹ کی ہے یہ پانچ وولٹ کی ہے یہ بھی پانچ وولٹ کی ہے یہ تین اشاریہ تین وولٹ کی ہے اور یہ مائنس بارہ وولٹ کی ہے سب کے اوپر ہم نے منشن کر دیا ہے یہ دو وائرز ہم نے ڈی سی فین کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے بنا لی ہیں اور اگر ہمیں فون کے لیے پانچ وولٹ چاہیے تو مائنس یہاں سے لیں گے اور پلس یہاں سے لیں گے اور اس کے آگے اس طرح کے مارکٹ سے جیک مل جاتے ہیں ہم یہاں سے وائرز لے کے ان کے ساتھ لگا کے تو اپنا فون بھی چارج کر سکتے ہیں اس کی اپنی اریجنل وائرز یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ اس طرح کا یو ایس بی فیمل کنیکٹر لگا دیں گے تو ہمارا فاس یو ایس بی چارجر بن جائے گا جیسے ہم اپنا پاور بینک بھی چارج کر سکتے ہیں لیپ ٹوپ کو بھی چارج کر سکتے ہیں ہمیں صرف لیپ ٹوپ کی پن چاہیے ہوگی اس سے کرنٹ لے کے ہم اسے کنٹینیو بھی چلا سکتے ہیں اس کے ساتھ اس طرح کے میل فیمل سوچ ملتے ہیں ہم وہ بھی ان وائرز کے ساتھ لگا کے تو کوئی بھی چیز چلانے کے لیے اس طرح انہیں جوائنٹ کر سکتے ہیں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیلڈنگز میں کافی سارے سی سی ٹی وی کیمرے لگا جاتے ہیں اور ان کے لیے بارہ وولٹ کی پاور سپلائی چاہیے ہوتی ہے امپیر تک لے لیتی ہے اسے بھی ہم اسی سپلائی سے چلائیں گے یہ گاڑی کا بارہ وولٹ کا بلب ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویکم کلینر ہے یہ عام طور پر کسی بھی سپلائی سے نہیں چلتا یہ صرف اور صرف گاڑی کی بیٹری سے چل سکتا ہے کیونکہ یہ کافی ہائی امپیر پر چلتا ہے تو ہم اسے اس سپلائی کے بارہ وولٹ پر چلانے والے ہیں یہ سولہ ہزار آرپی ایم ہے اور بارہ سے چوبیس وولٹ پر چلتا ہے یہ ہزار وارٹ ہے تو ہم اسے بھی چلا کے دیکھ لیتے ہیں تو فیڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بلور نے انیس سپلائی سے زیادہ لیے اور اس سپلائی نے اسے بخوبی چلایا تو اس طرح کی ہائی امپیر کی چیز چلانے سے اگر سپلائی ٹرپ کر جاتی ہے تو اس کا دوسرا اور سمپل طریقہ یہ ہے کہ سپلائی کو یہاں سے بند کر کے تو اس چیز کو یا جس طرح یہ بلور ہے اسے ہم یہاں سے آن کر دیں گے اس کے بعد اس کی پاور کو آن کر دیں گے اس طرح ہم اس پہ بارہ وولٹ والی آئرن بھی چلا سکتے ہیں صرف اس کے ساتھ آپ کو اچھے والی تار یوز کرنا پڑے گی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ کے بہت کام آئے گی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ابھی کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ